سابق چیف جسٹس ساکب نصار سے متعلق کہ بیان حلفی کسی اخبار کو نہیں دیا معلوم نہیں کیسے لیکھ ہوا توہینی عدلت کیس میں رانا شمیم کا بیان اسلام آباد ہائی کورٹ کا اصلی بیان حلفی پانچ روز میں جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آتھر وناللہ نے کہا کہ اگر بیان حلفی ہے تو تین سال بعد ضرورت کیوں پیش آئی معاملہ سنگین ہو چکا ہے اخبار کے مالک میر شکل الرمان اور انصار اباسی بھی عدلت میں پیش ہوئے اگر بیان حلفی رانا شمیم نے نہیں دیا تو اخبار کے پاس کیسے پہنچ گیا فواہ چودری کا سوال کہا لگتا ہے بیان حلفی نواز شریف کے ذریعے اخبار تک پہنچا فروح حبیب بولے شریف فیملی کے پاس رسیدیں اور ریکارڈ نہیں اسی لیے کبھی آڈیو آ جاتی ہے تو کبھی آڈیو اور اب بیان حلفی آ گیا ہے یہ بھی کتری خط کی طرح ردی کی ٹوکری میں جائے حمد ہے تو مریم کو گرفتار کر کے دکھائیں شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں کہ جب تک نیب ہے ملکی معاملات نہیں چل سکتے چیرمن نیب بتا دیں کس سیاستدان سے کتنے پیسے ریکارڈ کی مریم نواز نے کوئی قانون توڑا ہے تو ضرور کاروائی کی جائے بلاول بھٹو زرداری نے ای وی ای مشین کو مسترد کر دیا کہتے ہیں یہ مشین آر ٹی ایس ٹو ہے حکومت مسلط کرنا چاہتی ہے اوورسیز پاکستانوں کے نام پر گیم کھیلا جا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے پیریس میں ووٹ ڈالا جائے اور نتیجہ پشاور میں نکلیں اوورسیز کے لیے الگ الیکٹرولر کولیج ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں نمائندہ بھی الگ ہو تین ماہ بہت اہم ہیں مزرع بیرون ملک مجھ جائیں وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں ادایت اجلاس میں ریاض فتیانہ نے پارٹی شکوز پر سخت موقف اپنا لیا بولے سب کے سامنے جو کہا اس پر قائم ہوں امین اسلم اور زردار جگل لڑ پڑے دو گوابی موجود تھے پارٹی سے فارق کرنا ہے تو کر دیں بے عزتی برداشت نہیں کرو کیا سینما شادی ہالز اسکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں کراچی میں تمام غیر قانونی مارتے مسمار کر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تعمیرات کو چھوڑ دیں چیف جسٹس کے ملٹری لینڈ کمرشل استعمال کے خلاف اسخد نوٹس پر سمال کہا کہ جن قوانین کا سہرہ لیہ جا رہا ہے وہ غیر آئینی ہیں سپریم کورڈ نے سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ غیر تصلی بخش قرار دیتی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چیف آف سٹاف بہرین نیشنل گارڈ میجر جنرل شیخ عبدالعزیز کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف شعبوں پر بات چیت کی آرمی چیف نے کہا کہ خط ہے کہ امن استقام کے لیے افغان عوام کی معاشی بہتری اشد ضروری ہے اوگرہ نے دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں چودہ روپے کتیس پیسے کمی نئی قیمتوں کے اطلاق یکم دسمبر دو ازار اکیس کے لیے ہے ایک کلو گرام کی نئی قیمت دو سو دو روپے ستاون پیسے مقرد ایمیکرون وائرس جنوبی افریقہ سے پہلے یورپ میں موجود تھا نیدل لینگ کنکشا ویکسین کی پہلی سے تین دوزز لگوانے والے دوسرا دو اسرائیلی شہری میکرون کا شکار ہو گئے یورپ ڈرگ اتھارٹی نے کہا کہ موجودہ نئے خطرے کے خلاف ویکسین کو بنانے میں چار ماں لکھ سکتے ہیں امریکی کمپنی کا کہنا ہے کہ موجودہ ویکسین اومیکرون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور چٹرگنگ ٹیسے دوسریننگ میں پاکستانی اوپنرز کی ایک سو اکی آورنرز کی شاندار اور جارحانہ بل لبازی بینگول ٹائگرز کو دبوش لیا آٹھ ویکٹوں سے شکست دے دی عابد علی نے کیا نوے اور عبداللہ شفیق نے تحت ترنز سکور کیے عابد علی مین آف دی میچ قرار پائے پاکستان کو دو میچ سس کی سیریز میں ایک سفر کی بردری حاصل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی